اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ اینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں وزیراعظم کے غلام نے گل ریز کو اتنی جلدی واپس آتے دیکھا تو پوچھا کیا گھر میں آگ لینے گئی تھی گل ریز بھی موزور تھی فوراں جواب دیا آگ لینے نہیں گئی تھی بلکہ یہ کہنے گئی تھی کہ کفن دفن کا انتظام کر رکھو وزیراعظم کا غلام مجھے بلانے آیا ہے گل ریز کے انداز اور لہجے میں بڑا تلخ تنز تھا غلام شرمندہ سا ہو گیا اس نے کہا گل ریز تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو کنیس ہو یا غلام ہماری زندگی ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہے ہم لوگ تو اپنے آقاؤں کی ہاتھ میں دبے ہوئے پتر ہیں وہ چاہے جس پر کھیج ماریں میری بات کا بورا نہ مانو تم میں بھی تمہیں یہی کہنا چاہتی تھی گل ریز نے اس کی بات کی تاہید کی آج اگر وزیراعظم میرے خلاف ہے تو کل وہ تمہارے خلاف بھی ہو سکتا ہے ہمیں ایک دوسرے کی کارٹ کرنے کی بجائے ہم دردی کرنا چاہیے گل ریز نے بڑی حکمت سے غلام کو اپنی طرف کر لیا غلام بلکل نرم پڑ گیا اس نے کہا گل ریز وزیراعظم تم سے یقینا نراز ہے اس کی وجہ تم خود جانتی ہوگی یقین ہو کہ تمہارے سچ بولنے سے وزیراعظم تمہیں قتل کر دے گا میں اسے نیک مشورہ اس لئے کہتا ہوں کہ وزیراعظم کے سامنے سچ بولنے سے تمہارے زندگی بچنے کے زیادہ امکانات ہیں بنسبت اس کے کہ تم اس کے سامنے جھوٹ بول کر اسے فریب دینے کی کوشش کرو گل ریز نے غلام کو مشورہ اپنے پلو میں باندھ لیا وزیراعظم نے گل ریز سے پہلا سوال یہ کیا گل ریز کہ وہ آپ کا بچپن کا دوست ہے اور وہ آپ سے جو چیز طلب کرے گا وہ آپ اسے دے دیں گے وزیراعظم کے نظریں اس پر جمع ہوئی تھی بولا اس کا مطلب ہے کہ حسرمین سباہ نے تو اسے یہ کہا ہے کہ وہ تجھے یعنی گل ریز کو مجھ سے مانگ لے گا بلکہ ٹھیک میرے آقا گل ریز نے بتایا اس نے مجھ سے یہی وعدہ کیا ہے نظام الملک کا دوسرا سوال تھا کیا تو جانتی ہے کہ حسرمین سباہ کی عمر میرے برابر ہے مجھے معلوم ہے میرے آقا گل ریز نے مضبوط لہجے میں کہا محبت ایسی باتوں کو نہیں دیکھا کرتی مجھے اس سے محبت ہے اور میں محبت میں اس کے لئے حد سے گزر سکتی ہوں تجھے کیسے یقین ہے کہ اسے تجھ سے محبت ہے نظام الملک نے ایک اور سوال کیا گل ریز نے جواب دیا یہ بات مجھے اس کی آنکھوں نے بتائی ہے کیا بکواس کر رہی ہے تو نظام الملک کو غصہ آ گیا تجھے معلوم نہیں تو کس کے سامنے کھڑی ہے مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے آقا کے سامنے کھڑی سچ بول رہی ہوں گل ریز نے ایسے دھڑلے سے کہا کہ نظام الملک حیران آ گیا وہ ذرا دیر سوچتا رہا پھر پوچھا تو رات کے وقت کتنی بار حسرمین سباہ سے ملنے گئی ہے تین بار گل ریز نے بے دھڑک کہہ دیا مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ اس نے اب تک میرے جسم کو انگلی تک نہیں لگائی حسرمین سباہ اسے کیا چاہتا ہے نظام الملک نے اسے براہ رات سوال کیا میرے آقا گل ریز حمد کر کے بولی حسرم صرف یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ملکہ آلیہ سے صرف چند منٹ گفتگو کرا دوں وہ ملکہ آلیہ سے کس قسم کی گفتگو کرنا چاہتا ہے نظام الملک کو غصہ آنا شروع ہو گیا یہ بات نہ میں نے اسے پوچھی نہ اس نے بتائی گل ریز نے معصومیت سے جواب دیا حالیہ سے تخلیہ میں گفتگو کا خوش مند ہے اس وقت ہی سے نظام الملک کے دل و دماغ میں آگ سی لگ گئی تھی اس نے سوچا تھا کہ وہ گل ریز کو سک سزا دے گا مگر گل ریز نے اسے سب کوئی صاف صاف بتا دیا شاید اسی وجہ سے نظام الملک سے کوئی سزا نہیں دے سکا جہاں دور ہو جا میری نظروں سے قبل اس کے کہ میں تیرے سر کو کلم کرنے کا حکم دے دوں اور نظام الملک نے اس کی طرف سے مو پھیڑ لیا گل ریز تیز تیز قدموں سے بھاگی مگر جب دروازے پر پہنچی تو اسے اپنی پوشت پر وزیر اعظم کی آواز سنائی دی اب اگر تُنہیں حسن کے پاس جانے کا ارادہ بھی کیا تو تجھے ملکہ توران خاتون کے پاس جانا نصیب نہ ہوگا وزیر اعظم کا یہ حکم گل ریز کی موت کا پروانہ تھا وہ ٹھٹک کے کھڑی مگر اسے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی صرف چند لمحے کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا تھی کمرے کے باہر نکل گئی گل ریز تین دن تک گھر سے نہ نکلی ملکہ آلیہ نے اسے دو تین بار بلوایا مگر اس نے ہر بار بیماری کا بہانہ کر دیا تیسری دن شام کے وقت اس کے دروازے پر دستک ہوئی گل ریز کی ماں نے دروازہ کھولا تو حسن میں سوا بے تھڑک گھر میں داخل ہو گیا گل ریز کی ماں آنے والے کو روکنے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو گئی مت روکو ماں انہیں مت روکو یہ گل ریز کی سسکیوں میں ڈوبی ہوئی آواز تھی گل ریز کی ماں سامنے سے ہٹ گئی حسن میں سوا سیدھا گل ریز کے پاس پہنچا اور بے تکلف اس کی چار اپائی پر بیٹھ گیا گل ریز تم نے مجھے بیماری کی خبر ہی نہیں دی حسن میں سوا نے بڑی اپنا یہ سے کہا گل ریز نے ایک تھنڈی سانس لی پھر اس کی آنکھیں چمہ چم برسنے لگی حسن میں سوا کا برا گیا ارے ارے یہ کیا ہوا رو کیوں رہی ہو اپنی قسمت کو رو رہی ہوں گل ریز نے بھرائی آواز میں جواب دیا کچھ مجھے بھی تو بتاؤ اور حسن نے گل ریز کے شانہ پر ہاتھ رکھ دیا گل ریز نے نظریں اٹھا کر حسن میں سوا کو دیکھا اس کی نظریں حسن کی نظروں سے ملی اور پھر گل ریز اس کی آنکھوں میں ڈوب گئی اسے دنیا و مافیہ کی کوئی خبر نہ رہی کچھ بتاؤ تو گل ریز حسن میں سوا کی آواز تھی گل ریز کو اس کے آواز کہیں بہت دور سے آتی معلوم ہوئی حسن نے اس کے شانہ کو زور سے جنجوڑا تو وہ جیسے خواب سے بیدار ہوئی کیا ہوا ہے تمہیں گل ریز حسن میں سوا کی لہجہ میں پہلے سے زیادہ اپنایت آ گئی تھی مجھے کچھ نہیں ہوا گل ریز نے سسکی پھری مگر اب تمہارے قابل نہیں رہی حسن نے اسے چونکر دیکھا پھر ذرا تیز لہجے میں کہا گل ریز تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو اور اس کا کیا مطلب ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں گل ریز نے دوسری سسکی لی وزیراعظم نے مجھے بلوایا تھا میں تمہارا راز راز نہ رکھ سکی اور میں نے تم سے بے وفائی کی گل ریز حسن میں سوا چار پائی سے کھڑا ہو گیا گل ریز کی آنکھیں پھر برسنے لگیں میں تم سے شرمندہ ہوں تم مجھے جو چاہے سزا دے سکتے ہو حسن میں سوا نے واپسی کے لئے قدم اٹھایا مگر رکھ کر پوچھا نظامر ملک نے تم سے کیا پوچھا تھا گل ریز نے اب بھی سچائی سے کام لیا اور بتایا انہوں نے پوچھا کہ حسن میں سوا نے تجھے کیا دیا جو تُو ملکہ دوران سے ملانا چاہتی ہے گل ریز رکھ کر آنسو پوچھنے لگی حسن میں سوا نے سخت لہجے میں دریافت کیا تُو نے کیا جواب دیا اس خبیز کو میں نے کہہ دیا کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں گل ریز نے صاف صاف بتایا میں عفضی عظم کے سامنے جھوٹ نہ بول سکی انہیں سب باتیں پہلے سے معلوم تھی اگر میں جھوٹ بولتی تو وہ مجھے قتل کرا دیتے حسن میں سوا نے قدم بڑھایا اور غصے سے بولا تو تم نے اپنی فانسی کا پھندہ میرے گلے میں ڈال دیا گل ریز مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر کمزور طبیعت کی مالک ہو ورنہ میں تمہیں مو بھی نہ لگاتا اب میں جا رہا ہوں حسن تیز تیز قدموں سے دروازہ کی طرف چلا گل ریز نے دوڑ کر حسن کا دامن تھام لیا مجھے سہارہ دے کر کس پر چھوڑے جا رہے ہو تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں سہارہ دیا جائے یہ کہتا ہوا حسن میں سباہ نکل گیا اس کے بعد حسن پھر کبھی مروع میں دکھائی نہیں دیا حسن میں سباہ کا صحیح نام و نصب یوں بیان ہوا ہے حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن حسن بن سباہ دہری حسن بن سباہ اور نظام الملک دوسی نہ صرف ایک ہی دور کے دو حدیم حسنیاں تھے بلکہ دونوں کا نام بھی ایک ہی تھا حسن بن سباہ کا نام حسن بن علی تھا اور نظام الملک دوسی کا اصل نام بھی حسن بن علی ہی تھا حسن بن سباہ کو رے کا پشندہ بتایا گیا ہے چنانچہ جب حسن بن سباہ اور نظام الملک دوسی میں اختلاف پیدا ہوا تو حسن بن سبا اپنے وطن رے واپس آ گیا اس وقت ریہ کا کلادار ابو مسلم تھا ابو مسلم دراصل نظام الملک کا دور کا حزیز تھا ایک روایت کے مطابق حسن بن سبا ہندسہ حساب نجوم اور تمام علوم ریاضیہ میں مہارت رکھتا تھا بس جب حسن کلادار ابو مسلم سے ملا اور اسے ملازمت کی درخواست کی تو حسن کو علمی اہلیت کی بنا پر ابو مسلم نے اسے اپنی مساحب میں داخل کر لیا حسن بن سبا انتہائی ذہین انسان تھا اس نے جس قدر علم حاصل کیا تھا اگر وہ اسے کوئی تعمیری کام کرنے کا مقصد کرتا تو علم کی دنیا میں بہت بڑا نام پاتا لیکن بدقسمتی سے اس کے دماغ میں تعمیر کی بجائے تقریب کاری کا مادہ شروع سے برپرش پا رہا تھا ترقی کی لگن اور کوشش ایک نہیت اچھا جذبہ ہے لیکن جب ترقی کے راستے میں انسان خودگرز اور مفاد پرست بن جائے تو وہ شہرت اور عالی مقام تو حاصل کر لیتا ہے مگر عالی شہرت اور عالی نام پیدا نہیں کر سکتا اپنی اس بدنیتی کے باعث وہ نظام الملک توسی کے ساتھ زیادہ دن نہ گزار سکا دراصل حسن بن سبا اپنے دوست نظام الملک توسی کی عظمت اور عزت سے جال اٹھا تھا اور اس نے پہلے ہی روز فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نظام الملک کو اپنے راستے سے ہٹا کر خود وزیراعظم بنے گا اسی لئے اس نے سلجوک ملکہ توران خاتون تک پہنچنے کے لئے گلریز کو اپنے دامن میں پھسایا پھر وہ کچھ کمزور طبیعت کی نکلی اس لئے اسے نہ صرف گلریز کو چھوڑنا پڑا بلکہ اس نے نظام الملک کو بھی ہمیشہ کے لئے خیر آباد کہہ دیا اور مرور چھوڑ کر اب مسلم کے پاس کلہ رے میں منتقل ہو گیا اس کلہ میں رہ کر اس نے چاروں طرف اپنی سازشی نظریں دڑائیں اور غور کرنا شروع کیا کہ کون سے مقامات اور حکومتیں اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں حسن مہن سباہ کو اپنی علمی استعداد پر شاید زیادہ اعتماد نہ تھا بلکہ وہ قدرت کی اس دین پر زیادہ بروسہ کرتا تھا جو اس کی آنکھوں میں قدرت نے بھری تھی حسن مہن سباہ کو کامل یقین تھا کہ اس کی ترسماتی آنکھوں میں ایسی کشش موجود ہے کہ اگر اسے کسی بھی خاتون سے صرف چند لمحے آنکھیں دوچار کرنے کا موقع مل جائے تو وہ خاتون اس کے سہر میں جگڑ کے رہ جائے گی اور وہ اس سے بڑے سے بڑا کام لے سکتا ہے حسن مہن سباہ نے اپنی استعداد سماتی کشش سے گل ریز کو اپنے کابو میں کر لیا تھا اور گل ریز نے صرف دو ملاقاتوں میں حسن مہن سباہ اور ملکہ توران کی ملاقات کا تقریباً تمام معاملہ تیہ کر لیا تھا مگر حسن مہن سباہ کی بدقسم تھی کہ نظام الملک دوسری وزیراعظم ستن سلجوک اس سے زیادہ باق خبروں روشیار تھا اور اس نے شاہ سلجوک ملک شاہ اور ملکہ سلجوک توران خاتون کے گیت جاسوسوں کا ایسا حلقہ بنا رکھا تھا کہ ان کے متعلق اسے ہر ہر لمحے کی خبر مل جاتی تھی چنانچہ نظام الملک کو اپنے جاسوسوں سے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سلجوک اور حسن مہن سباہ کی گل ریز کے تعاون سے ملاقات ہونے والی ہے یہ ایک ایسی اطلاع تھی جس نے وزیراعظم کو ہلا کے رکھ دیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بچپن کا دوست جسی اس نے کھلے دل سے اپنی حکومت اور وزارت میں بڑے سے بڑا عوضہ دینے کی پیشکش کی تھی وہ در پردہ اس کی جڑے کاٹنے کی فکر میں لگ گیا تھا نظام الملک نے پھر بھی حسن مہن سباہ کے ساتھ بڑی ریائیت کی وہ چاہتا تو حسن مہن سباہ کو اسی وقت قتل کرا دیتا لیکن اس نے شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے خود حسن مہن سباہ سے مل کے اسے دریافت کیا حسن میرے پیارے دوست تم ملکہ آلیہ توران خاتون سے ملاقات کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہو حسن کی سازش نظام الملک کے سامنے کھل گئی تھی حسن مہن سباہ نے یہ سمجھ لیا کہ اب وہ قتل کرا دیا جائے گا اس طرح جب اس نے موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو نہایت بے باقی سے جواب دیا نظام الملک تم نے اپنی کوشش اور جد جہود سے ایک عالی مقام حاصل کیا ہے پس اسی طرح مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنی ترقی کے لیے کوشش اور جد جہود کروں نظام الملک کچھ اور نرم پڑ گیا اور بولا میرے پیارے دوست یہ تو بتاؤ کہ ملکہ تران خاتون سے وہ کون سا عہد تم حاصل کرنا چاہتے تھے جو میں تمہیں نہیں دے سکتا تھا تو انہیں مجھ سے سوال کر کر دیکھا ہوتا پھر نظام الملک نے ذرا رو کر کہا حسن مہن سباہ اس بات کا خیال لکھو کہ سلجوکی بادشاہ محمد شاہ اور سلجوکی ملکہ تران خاتون دونوں کی طاقت اگر یکجہ کر دی جائے تو بھی وہ تمہارے نظام الملک سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے خیر چھوڑو ان باتوں کو حسن مہن سباہ جیسے مرنے کے لئے بلکل تیار ہو گیا تھا میں نے ایک کوشش کی تھی خواہ وہ غلط یا صحیح تم مجھے مجرم سمجھتے ہو تو جو چاہو سزا دے سکتے ہو میرا خون اس قدر سے فیاد نہیں ہو گیا ہے حسن مہن سباہ نظام الملک نے مطانس سے کہا ہم تین دو سے ایک عرصہ تک ایک ہی استاد کے زیرے سایہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں ہمارے کچھ آپس میں اہدوں پر امان بھی ہیں میرے خیال میں تمہاری زیادہ سے زیادہ یہ سزا ہے کہ تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ تاکہ میری نظریں تم پر زیادہ دیر نہ پڑیں یہ نظام الملک کی کمال شرافت تھی کہ اس نے حسن مہن سباہ کو معاف کر دیا حالانکہ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ حسن مہن سباہ کا ملکہ آلیہ توران خاتون تک موجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نظام الملک کو اس کے عہدہ وزارت سے ہٹا کر خود اس کی جگہ وزیراعظم بن جائے ان حالات میں حسن مہن سباہ کو نظام الملک سے مون چھپا کر کلہ دار رے کے پاس بنا لینے کی ضرورت پیش آئی تھی کلہ دار ابو مسلم نے حسن مہن سباہ کے علم و فضل کے پیش نظر اسے اپنا مساحب بلکہ گہرا دوست بنا لیا تھا اور دونوں میں ایسی دانت کاٹی روٹی تھی کہ حسن مہن سباہ کے بغیر اسے ایک لمحہ چین نہ ملتا تھا یہ مثل مشہور ہے کہ اگر اقتدار مضبوط ہاتھ میں نہ ہو تو اس پر شراب اور شباب غلبہ پا لیتے ہیں کہنے کا مقصد ہی ہے کہ اگر کوئی بادشاہ یا سردار اپنے مرتبہ کا خیال نہیں کرتا تو وہ لہو علاب میں گرفتار ہو کر اپنی وقت ختم کر دیتا ہے رے کا قرادر ابو مسلم بھی کچھ اسی قسم کا حاکم تھا وہ حسن شباب کا رسیہ تھا اور اپنے بیشتر وقت حسینوں کے جھرمٹ میں گزارتا تھا اور حسن شباب کے اس گروہ کی سردار ایک قطالہ عالم حسین آدیل نواز تھی ابو مسلم اور حسن مہن سباہ میں پیار و محبت کی شدت میں دل نواز کا بڑا ہاتھ تھا حسن مہن سباہ بچپن ہی سے اپنے دوستوں اور دشمنوں کو کابو میں رکھنے کے لیے ان کی کمزوری تلاش کرتا تھا اور اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر کابو حاضر کر لیتا تھا حسن مہن سباہ نے ابو مسلم سے پہلی ہی ملاقات میں اس کے رنگ ڈھنگ اور رنگ محفل کا پورا پورا اندازہ لگا لیا تھا دل نواز ابو مسلم کی کمزوری تھی اور حسن مہن سباہ نے روزے اول ہی سے دل نواز کو اپنی تلسمی آنکھوں کا رسیہ کر لیا تھا شاہی اور بادشاہی کا دور بھی کیا عجیب دور تھا کہنے کو تو ایک بادشاہ یا سلطان ہوتا تھا لیکن سلطنت کا ہر رکن عامل یا عہددار اپنے جگہ خود کو بادشاہ سمجھتا تھا اور اس کا حکم بھی بادشاہوں کی طرح مانا جاتا تھا ابو مسلم اگرچہ صرف ایک چھوڑا سا کلہ دار تھا مگر اس کلہ پر وہ بلکل مطلق الانان حکمران تھا اس کے اشارے کے بغیر پتہ تک نہ ہلتا تھا جنگ کے زمانہ میں تو کبھی کبھی کلوں پر مصیبت آ جاتی تھی لیکن زمانہ امن میں یہاں عیش و عشرت کی محفلیں جمتی تھی اور ہر شخص ایک ہی رنگ میں رنگہ نظر آتا تھا ہر رات رہ کے کلہ میں انتر سبا جمتی اور ابو مسلم کی پوری محفل میں خسن سبا بکھرا ہوا نظر آتا ہر طرف کہکے اور مسکراتیں چھیڑ چھاڑ چہل بازیاں اور پھر جب دورے شراب چلتا تو اس انگامے کے بعد سب ہی ننگے ہو جاتے تھے جب سے حسلمین سبا اس محفل کا رکن بنا تھا تو ایک تو اس وجہ سے کہ وہ ابو مسلم کلہ دار کا دوست و مشیر تھا اور دوسرے وہ اپنی تلسماتی آنکھوں کی وجہ سے تمام حسینہوں کا مرکز نظر بن گیا تھا ہر حسینہ کے نظر گھوم پھر کر حسلمین سبا پر آ کر جم جاتی تھی ابو مسلم کی حبوبہ دل نواز کا تو یہ حال تھا کہ وہ دورے شراب کا آغاز کا اشارہ اس وقت تک کرتی ہی نہ تھی جب تک حسلمین سبا محفل میں پہنچنا جاتا تھا ابو مسلم کو جلدی یہ احساس ہو گیا تھا کہ دل نواز حسلمین سبا میں کافی دلجسپی لے رہی ہے اور جس وقت اس کی نظر حسلمین سبا پر جمتی ہے تو جم کے ہی رہ جاتی ہے جب تک اسے ٹوکا یا روکا نہ جائے ایک شعب جس وقت حسلمین سبا محفل میں داخل ہوا تو حسلمین تمام حسینہوں کی نظریں اس پر جم کے رہ گئیں اس وقت ابو مسلم کی نظریں دل نواز پر پڑیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دل نواز حسلمین سبا کو اس قدر وابستگی اور دل گریفتگی کے انداز میں دیکھ رہی ہے کہ اسے دنیا معافیہ کا مطلق خیال نہیں ممکن ہے کہ ابو مسلم کے دل میں اس گھڑی رشک یا حسد کا جذبہ پیدا ہوا ہو اور اس نے اس جذبہ کے تحت دل نواز کے شانہ پر ہاتھ رکھ دیا شانہ پر ہاتھ پڑتے ہی دل نواز اچھل پڑی کیونکہ اس کے شانہ تک صرف ابو مسلم ہی کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا دل نواز نے پلٹ کر ابو مسلم کو دیکھا کچھ گبرائی پھر شرمیندہ ہو کر سر جھکا لیا کسی دیکھنے میں اس قدر مہف تھی دل نواز ابو مسلم کا سوال اس قدر اچانک غیر متوقع اور شاید تنزہ میز تھا کہ دل نواز شرم کے مارے پسینے پسینے ہو گئی پھر دل نواز نے مضبوط لہجے میں جواب دیا پیارے ابو مسلم میں جب بھی تمہارے ملازم اور مساہب حترمین سباہ کو دیکھتی ہوں تو میں قدرت کی اس فیاضی پر رشت کرنے لگتی ہوں بلاش با خدا نے حترمین سباہ کی آنکھوں میں اس قدر بلا خیز کشش پیدا کی ہے کہ اس پر پڑھنے والی نظریں ایک عجیب طرح کے سہر میں علج کے رہ جاتی ہیں شاید تم بھی اس سہر میں علج گئی تھی ابو مسلم کا دوسرا سوال بھی شاید تنز کا تیر تھا دل نواز سڑپ اٹھی پیارے ابو مسلم دل نواز نے پر وقار انداز میں کہا دل نواز کے دل پر ابو مسلم کا جادو پہلے ہی چاہ چکا ہے اب اس جادو کی کوئی کارٹ نہیں ہو سکتی یہ اور بات ہے کہ میں تمہارے ملازم اور مسابقی پر وقار شخصیت کی قائل ہوں وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ تم بھی اس پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہو ابو مسلم نے دل نواز کے انداز کی تلقی محسوس کر لی فوراں بولا ارے دل نواز تم برا مان گئی میں نے صرف تمہیں چھیڑا تھا میں نے کب برا مانا ہے دل نواز نے وقار سے جواب دیا میں نے بھی صرف حقیقت کا اظہار کیا ہے اس وقت تک حسن منصبہ حسیناؤں کے سلاموں کا جواب دیتا اور بڑے عدب اور سلیکے سے اپنا دامن بچاتا ابو مسلم کے پاس پہنچ چکا تھا حسن نے ابو مسلم کو سلام کیا تو اس نے جواب میں ہنس کے کہا حسن آنے میں دیر نہ کیا کرو ہم تمہاری کمی بری طرح محسوس کرتے ہیں حسن منصبہ نے برجستہ کہا جس کردار کے آگوش کے قریب دل نواز موجود ہو اسے دنیا کی کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہونی چاہیے ابو مسلم اپنی محبوبہ کی تعریف پر کھیل اٹھا اور دل نواز اپنی اس عظیم تعریف پر شرمیدہ سی ہو گئی اور اعتراف کرتے ہوئے بولی حسن منصبہ میری اتنی تعریف نہ کیا کرو میں مغرور ہو جاؤں گی حسن حس کے بولا جس دل نواز کا قبضہ ابو مسلم کے دل پر ہو اسے مغرور ہونا ہی چاہیے حسن کے دوسرے جواب نے ایک بار پھر دونوں کو نحال کر دیا حسن منصبہ کو ابو مسلم کے پاس آئے ہوئے ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ دل نواز کے علاوہ کلہ کی تمام حسینائیں اس کا دم پھنے لگیں دل نواز نے اگرچہ ابو مسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلا دیا تھا لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خود بھی حسن منصبہ کے نظروں کی رسیہ ہو گئی تھی اور جس وقت محفل میں ابو مسلم موجود ہوتا وہ خود کو حسن منصبہ سے زیادہ سے زیادہ دور رکھنے کی کوشش کرتی مگر اس کے جاتے ہی دل نواز حسن منصبہ سے چپک کے رہ جاتی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان آقائد کے لحاظ سے دو مسلم خلیفہوں کے درمیان بٹے ہوئے تھے اہل سنت بغداد کے عباس خلیفہ کو اپنا مال سمجھتے اور اہل تشریح مصر کے فاطمی خلیفہ کو اپنا پیشواہ سمجھتے تھے ان دونوں خلافتوں کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ بغداد کے عباسی اور مصر کے فاطمی خلیفہ اپنی اپنی عسکری طاقت سے بڑی حد تک محروم ہو چکے تھے اور صرف نام کے خلیفہ تھے اپنی اس کمزوری کے باوجود عباسی اور فاطمی خلیفہ ہمہ وقت اسی تغدو میں لگے رہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں کے اتداد دونے اپنا خلیفہ تسلیم کریں اور ان کے نام اپنے ملک کے خطبوں اور سکھوں میں شامل کریں ملک شاہ سلجوک اور اس کا وزیراعظم نظام الملک دوسری سنیا قیدہ رکھتے تھے اور عباسی خلیفہ کا سکھا اور خطبہ میں نام پڑھواتے اور لکھواتے تھے دوسری طرف مصر کے فاطمی خلیفہ اپنی تعداد بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ بادشاہوں اور حکمرانوں کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے اپنے مبلغ اور دائی دوسرے ملکوں میں بھیج دے تھے ان مبلغوں اور دائیوں کو حکومت کی طرف سے بڑی مراد دی جاتی تھی اور ان کی بڑی قدردانی ہوتی تھی مصر کے فاطمی خلیفہ کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ملک شاہ سلجوک کے دربار میں نیشہ پور کے دو نوجوان پہنچے تھے جو خود کو وزیراعظم نظام الملک کو اپنا ہم مکتب بتاتے تھے پس نظام الملک نے اپنے دونوں ساتھیوں کا مو مانگا انعام دینے کا فیصلہ کیا ان میں سے ایک تو نیشہ پور میں ایک چھوٹی سی جاگیر پا کر کانے ہو گیا مگر دوسرا نظام الملک کے پاس ہی ٹھہر گیا یہ شخص حسن مہن سبا کے نام سے پکارا جاتا تھا پھر کچھ دنوں بعد نظام الملک حسن مہن سبا سے کسی بات پر نراز ہو گیا اور اپنے اس دوست کو سلطنت بتر کر دیا فاطمی خلیفہ کو یہاں تک بتایا گیا کہ حسن مہن سبا جسے نظام الملک نے اپنی سلطنت سے نکال دیا ہے ایک انتہائی بیدار مغز اور علوم ریاضیہ کا مہار ہے نیز یہ کہ وہ جناب علی مرتضی اور خاندان نبوہ سے بلا کی عقیدت رکھتا ہے ایک خیال یہ بھی ہے کہ جب حسن مہن سبا کی انبن ہوئی اور حسن مہن سبا کو مروح چھوڑنا پڑا تو اس نے ایک مصری تاجر کے ہاتھ فاطمی خلیفہ مستنصر کے پاس ایک خط بھیجا تھا جس میں حسن مہن سبا نے لکھا تھا کہ وہ اہل بایت کا معتقید ہے اور عباسی خلیفہ کے علاقہ میں رہنے کی بجائے فاطمی خلیفہ کے زیرے سایہ زندگی گزارنا چاہتا ہے برحل بات کچھ بھی ہو لیکن تاریخوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ فاطمی خلیفہ جو سلی سین اور عبیدین کے نام سے بھی یاد کی جاتے ہیں کو حسن مہن سبا کی علمی عظمت کا حال معلوم ہو گیا تھا اور اس نے کلا رہے تک بہن گئے تھے اور حسن مہن سبا اور فاطمی خلیفہ کا درمیان گفت و شنید شروع ہو گئی تھی